بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے امجد علی حاضر خدمت ہے دوستو آج ہم ہائی بریڈ تازہ ٹمارٹر کے بیج نکال کر اگانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اگست کے مہنے میں گرمی چونکہ بہت زیادہ ہے تو دوستو اس گرمی میں ٹمارٹر کے بیج کو لگانا کیسے ہے پھر اس کے ساتھ کیا کریں کہ بیج جرمینٹ ہو جائیں تو یہ میں ویڈیو کے انٹ پر آپ کو دکھاؤں گا اس کو کیسے رکھنا ہے اور کیسے کرنا ہے تاکہ ہمارا جو بیج ہے وہ اچھی طرح جرمینٹ ہو جائے ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ پورا پراسس دے سکیں تو دوستو انٹ پر جو اس کے ساتھ کرنا ہے وہ لازمی دیکھنا ہے آپ نے تاکہ آپ اگست کا مہنے اپنے بیج کو اگا سکیں دوستو اگست کا مہنے چونکہ گرمی ہے اس میں تو آپ نے مٹی کا گملہ لینا ہے اس کے نیچے سراخ میں پتھ رکھ لینا ہے اس کے اوپر میں نے یہ کوکو بیٹ کے جو موٹے چھلکے تھے ڈی کمپوز کی ہوئے تھے ان کو راکھ دیا کیوں گے یہ وارٹر ہولڈنگ کا کام کریں گے اور مٹی کو گرم بھی نہیں ہونے دیں گے تو یہ میں نے جو ڈی کمپوز کی ہوئی تھی کیچن ویسٹ یہ وہ ہے سوئل لیس ہے تو اس کو ہم اس اپنے گملے میں ڈالیں گے میں نے ڈرائی لیو اور جو ہمارے فرود اور ریجیٹیبل کے چھلکے ہیں ان کو ڈی کمپوز کیا ہوتا تو دوستو اس میں سارے نیوٹرنز ہوں گے جو ہمارے پودوں کے لیے چاہیے تو دوستو ہم گملے کو مٹی سے بار لیں گے بیج لگانے کے بعد ہی ہم اس میں تھوڑی سی جو ہے نا ہماری جو گارڈن سوئل ہے بالو مٹی ہے اس کو تھوڑا سپرنکل کر دیں گے اوپر سے ہم پانی کا شاور کریں گے باقی یہ اسی میڈیا میں ہم گائیں گے تو اسی طرح میں نے یہ دوسرا گملہ بھی لیا اس کے سراغ پر میں نے ایک پتھر رکھ دیا ہے تاکہ وہ اس کا ڈرین بند نہ ہو تو دوستو پہلے کی طرح اس میں بھی ہم جو کوکو بیڈز کے موٹے موٹے چھلکے ڈی کمپوز کی ہوئے ہیں وہ ہم نیچے ڈال دیں گے ایک تو وہ ہمارا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ صحیح رہے گا دوسرا نمبر پہ جو پانی نیچے ڈرین ہوگا یہ کوکو بیڈز کے چھلکے اسے ہولڈ کر لیں گے اور ہمارے پودوں کو وہ پانی کی نمی ملتی رہے گی تو اس میں بھی ہم وہی جو کچن ویسٹ ڈی کمپوز کی ہوئی ہے وہ اس میں ڈال کے اس میں بھی وہ بھی سوئلیج سسا ہے اس میں ڈال دیں گے ڈال کے اس طرح سے ہم اس کو برابر کر دیں گے اب دوستو ہم وہ ٹیماتر یہ دیکھیں میں یہ تقریباً سو سو ڈیڑھ سو گرام کا ایک ٹیماتر ہے جو میں لائے تھا بزار سے اور اس کے اندر بیج کم ہوتے ہیں ہائی بریٹ کا جو ٹیماتر ہوتا ہے اس میں بیج بہت کم ہوتے ہیں اس میں سے ہم بیج بیج نکال کے اپنے گموں میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں جب اس کو چار حصوں میں کٹیں تو وہ جو اس کے بیج والے سائیڈ ہوتے ہیں وہاں سے جو بیج ہے پلب بھی اگر ساتھ آ جاتی ہے کوئی تو تھوڑا بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوستو اس طرح آپ نے بھی پورا ٹیماتر بے شک نہ رکھیں کیونکہ اس میں پلب زیادہ ہے صرف جو بیج ہے وہ کسی انگلی کی مدد سے یا چھوری کی چاکو کی مدد سے ان کو نکال کے گموں میں کے سرپس پہ پھلا دیں اس طرح سے آپ اس کے سرپس پہ اس طرح سے بیجوں کو پھلا دیں اسی طرح دوسرے گموں میں بھی اپنے جو بیج ہیں جو ٹیماتر کا ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے میں نے زیادہ بیج نہیں لگایا کم بیج لگا رہا ہوں اس لئے میں نے دو گملوں کا انتخاب کیا ہے کہ چلو کم بھی اگیں گے تو ہم زیادہ بیج اس کے ٹیماتر پودے لگانے بھی نہیں ہیں ہم نے بس چار پانچ پودے ہی لگانے ہیں جن کی اچھی طرح ہم لوگ آف کر کر سکیں اس کے اوپر ہم دوستو اس طرح مٹی سپرنکل کر دیں گے ہلکی ہلکی سی تاکہ بیج چھپ جائے اس طرح ہم دونوں گملوں میں ہلکی ہلکی مٹی جو ہماری گارڈن سوئل بالو مٹی ہے یہ اوپر تھوڑی سی ایسے اس کو سپرنکل کر دیں گے آپ نے بھی اسی طرح سپرنکل کرنا ہے دوستو میتھڈ جو سامنے کیا جاتا ہے وہ بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی اسے دیکھ کے کر سکیں تو اس طرح سے آپ نے ہلکی ہاتھ سے اس کو دبا دینا اوپر سے ہم اس کو دوستو شاور سے پانی دینا ہے یاد رکھئے شاور سے پانی دینا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی بیج اگر ننگا ہو جائے گا تو اس پر ہم نے مٹی ڈالنی ہے ہلکی سے تو ہم شاور سے اپنے دونوں پورٹ میں اچھی طرح اس کی مٹی کو نم کر دیں گے زیادہ پانی نہیں دینا دوستو کیونکہ مٹی جیل کی طرح نہ بن جائے پھر ہمارے بیج جرمینیر نہیں کریں گے بس ہماری مٹی میں مسچورائز بنا رہے اور اس مسچورائز کو تو ہم نے پھر ہولڈ کیسے کرنا ہے ایک کوکو بیٹ رکھی ہے ایک طریقہ ہم اور اینٹ پر کریں گے جس سے ہمارے گملوں کے اندر جو جس میں ہم نے میڈیا میں لگائے ہیں بیج اس میں مسچورائز بنا رہے ہیں ڈرائے نہ ہو تو وہ ویڈیو کے اینٹ پر تک ضرور دیکھئے تا کہ وہ بھی آپ کو پتا چلے ہم اپنے دوسرے گملے کو بھی اچھی طرح سپریئر سے سپریئر سے سپریئر کر کے مٹی کو نم کر دیں گے یعنی کہ مٹی مسچورائز ہو جائے اس میں نمی بن جائے اس کو زیادہ جیل کی طرح نہیں کرنا تو دوستو اس کو ہم تقریباً سو سے ڈیڑھ سو ایمل تک پانی دے دیں گے اور جہاں سے بیج ننگا ہو جائے گا اس پہ ہم دوبارہ سے ہلکی سی مٹی ڈال دیں گے تا کہ ہمارا بیج جو ہے نا وہ جرمینٹ ہو سکے اگر وہ اوپر پڑا رہا تو پھر بھی جرمینٹ ہو اس کا دوستو اگر ہم ایسی رکھیں گے تو اس پہ بیج چڑیاں بھی چھک جاتی ہیں چھت پہ آ جاتی ہیں اکثر تو ہم اب اس کو جو کوکو بیڈز کے لمبے چھلکے تھے وہ بھی میں نے رکھے ہوئے تھے اس کی ہم اوپر سے ملچنگ کر دیں گے ملچنگ کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اوپر سے ملچنگ کر دینے کیونکہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے تو اس کی ملچنگ ضروری ہے ورنہ تو ہماری ملچنگ جلدی ڈرائی ہو جائے گی ہم دو تین بار پانی کیسے دیں گے تو اس کو اوپر سے ملچنگ کر دینا ہے اور ملچنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کوکو بیڈز کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے اس کو بھی ہم اس کے اوپر بھی پانی کی سپریے کر دیں گے تاکہ اس میں بھی نمی بنی رہا ہے جلدی سے یہ ڈرائی نہ ہو اور نیچے والی ملچنگ کو ڈرائی نہ ہونے دے تو دوستو اس طرح آپ بھی اوپر ملچنگ یا کوئی بھی چیز گاس بوس یا چاول کا جو ہوتے ہیں اسٹراب اگرہ ہوتے ہیں اس سے بھی آپ ملچنگ کر سکتے ہیں جس میں آپ اگر پانی ہلکا سا شاور دیں تو وہ نمی آجا جلدی مٹی ڈرائی نہ ہو اب ہم دوستو اس کو ملچنگ کر دی ہے ہم اب اس کو شاورنگ سے شاورنگ کر کے اس کو ہلکی سی نمی دے دیں گے تاکہ جو ہماری اوپر یہ جو ملچنگ یہ ہے اس میں بھی محچور آئیز بنا رہا ہے اور نمی جو ہماری گملے کی نمی ہے وہ ختم نہ ہو تو دوستو آپ اس طرح بیج لگا سکتے ہیں آپ اس کو ہلکی سی شاورنگ کر کے ہم سی نمی شیڈی ایریا میں رکھیں گے جہاں پہ کم مز کم دو تین گھنٹے کی صبح دھوپ آتی ہو اور شام کی اگر دھوپ آجا تو ٹھیک ہے نہیں آجا تو ٹھیک کم مز کم صبح کی دھوپ آنی چاہیے دوستو آپ ان اپنے پورٹس کو آپ نے سی نمی شیڈی ایریا میں رکھ دینا ہے جہاں پہ کم مز کم صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ آتی ہو انشاءاللہ آر دن میں آپ کے بیچ گروہ ہو جائیں گے پھر دوستو اس کو آپ نے سی نمی شیڈی ایریا میں ہی رہنے دینا ہے اور کس باعث دین کے جب ہو جائیں گے تو ہم اس سے ٹرانسپارٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم سردی سے پہلے ان سے ٹرماتر لے سکیں دوستو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند دیں تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں نئے دوست لائک شیئر اور چینل کو سبسکراب کر کے بل لائکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی طرح آپ تک پہنچ سکے تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اب سب دوستوں کو اللہ حافظ